موسیقی سپریم کورٹ کی جتنی ابزرویشن ہم نے دیکھی ہے اس ابزرویشن کے مطابق ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹیں ہمیں ملے گی سپریم کورٹ آئین کی تشریح اس کے روح کے مطابق کرنا چاہتی ہے کہ جو پارٹی الیکشن جیت چکی ہوں اس پولیٹیکل پارٹی کو ان سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہ ملے انشاءاللہ پچیس جون کو یہ سیٹیں ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ واپس ملے گی ہم نے دوبارہ انٹرپارٹیز الیکشن کروائے تین تاریخ کو ہماری استداء ہے کہ جو لوگ ہمارے بعد آئے تھے اور وہ سارے بن کمروں میں الیکشن کرتے ہیں ان کو سارٹی بکٹ ملے ہمیں امید ہے الیکشن کمیشن سے کہ فائنلی یہ تر ٹام آپ لیں ہم سے الیکشن کروایا اس کو آپ ایکسپٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج سنی اتحاد کانسل کی مقصود نشستوں سے متعلق کیس کی سمات ہوئی جس کی سربراہی چیف جسس قاضی فائز عیسہ نے تیرہ رکنی فل کورٹ کے ساتھ کی چیف جسس قاضی فائز عیسہ نے ہی ریمارکس دیئے کہ آزاد امیدوار سنی اتحاد کانسل میں نہ جاتے تو پی ٹی آئے کا کیس اچھا تھا تحریک انصاف کم از کم بلے کا نشان مانگتی تو صحیح بلے کا نشان ملنا یا نہ ملنا سپریم کورٹ بعد میں دیکھ لیتی جسس منیب اختر نے یہ کہا کہ انتخابی نشان ایک ہو یا نہ ہو امیدوار پارٹی کے ہی تصور ہوں گے سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کرنا سارے تنازع کی وجہ بنا چیف جسس نے یہ ساتھ ہی ریمارکس دیئے کہ اس حساب سے تو سنی اتحاد میں پی ٹی آئے کے کامیاب لوگ شامل ہوئے جسس آئیشہ ملک نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے کس بنیاد پر امیدواروں کو آزاد قرار دیا تھا سپریم کورٹ نے سماچ 24 جون تک ملتوی کر دی چیرمن پی ٹی آئے بیرسر گوھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری مقصود نشستیں کسی اور جماعت کو نہیں دی جا سکتی یہ امید ہے کہ 25 جون کو فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا تحریک انصاف عوام کی نمائندہ جماعت ہے اور رہے گی الیکشن کمیشن پی ٹی آئے کے انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم کرے سپریم کورٹ آئین کی تشریح اس کی روح کے مطابق کرنا چاہتی ہے ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہے اور یہ وہ پورے اعتماد بھی ہے ناظرین جیسے چیف جسس صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آزاد امیدوار سنی اتحاد کانسل میں نہ جاتے تو پی ٹی آئے کا کیس اچھا تھا اسی مناسبت سے آج ایکسپرٹس کے لیے پہلا سوال مقصوص نشستوں کا یہ معاملہ کیا سنی اتحاد میں شامل ہونا تحریک انصاف کی غلطی تھی پینل کا تعرف کروا دوں پروگرام میں میرے ساتھ ہیں آیاز خان صاحب آمر علیہ السلام صاحب حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب فیصل حسین صاحب اور محمد علیہ السلام آپ سب کو خوش آمدید کروں گی آیاز صاحب آپ سے آغاز کری ہوں چونکہ یہ مقصوص نشستوں کا معاملہ جس کا ظاہرہ نقصان بھی ہوا پاکستان تحریک انصاف کو اور پھر اب اگر بندر بانٹ بھی ہو تو دوسری جماعتیں اس کا فائدہ بھی اٹھا سکتی ہیں آپ کے خیال میں اب چونکہ جو ریمارکس ججی صاحبان کی آئے چیف جسر صاحب کے آئے کہ اگر کوئی اور کسی کا بھی انتخاب ہو سکتا تھا جماعت کے انتخابات بھی ہو سکتے تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے اس معاملے میں کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے میں قاضی صاحب کے ریمارکس سے ہی آغاز کرنا چاہوں گا قاضی صاحب کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کاؤنسل میں جانا ان کی غلطی تھی اگر وہ نہ گئے ہوتے تو شاید غالباً آج قاضی صاحب کہہ رہے ہوتے گئے یہ کسی جماعت میں تو چلے جاتے ہیں ان کو مل جاتی سیٹیں قاضی صاحب کا باعث نظر آ رہا ہے پوری پریسیڈنگز کے دوران چیف جسس او پاکستان کا باعث نہیں ہونا چاہیے جو بالکل کلیر نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک جماعت یا ایک لیڈر کے اتنے خلاف ہیں کہ وہ وکیل کو بولنے بھی نہیں دیتے جب اس طرف کی بات کر رہا ہوتا ہے اور کوئی لکمہ دے کے اس کو چپ کرانے کی ہمیشہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں موقع ملتا ہے جب ایک بار آج وکیل نے کہا وہ نے کہا بھی کیسے کہہ سکتے ہو تم تم تو سننی تھا ہاتھ کاؤنسل کے اس نے کہا جی ہر میمبر کا میں وکیل ہوں جو الیکٹ ہوا ہے بارال مطلب اس لیول پہ اور کاؤنٹر کہاں سے ہو رہا ہے گائی صاحب کو ان کے اپنے موزز ساتھی کاؤنٹر کر رہے ہیں وہی ان سے سوال پوچھ رہے ہیں پی ٹی اے سے غلطی صرف ایک ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی تھی اور تو کوئی غلطی نہیں ہوئی نا ان دنوں ہر چیز نظر آ رہی تھی کہ جی نا ان کو وہ ملنا ان کا بیٹ ملنا ہے پارٹی بھی پتہ نہیں کیسے بچ گئی آپ کو یاد ہوگا ایک پارٹی کے ساتھ انہوں نے ڈیل کر لی تھی پی ٹی اے ہی پتہ نہیں کیا نا اور فوراں وہ صاحب آگے تھے رہار پریس کلپ میں میڈیا ٹاک کر رہے ہیں کہ میرا تو تعلقی کوئی نہیں ان سے کوئی میرا ان سے معایدہ نہیں ہو رہا تو اس لیول تک جب چیزیں تھیں اور پھر یہ معصومیت ہے نا کہ یہ فلان غلطی کر لی فلان غلطی کر لی باقی اب ٹیکنیکالٹیز میں پڑھیں گے تو وہ بہت سی وجہات ہیں کہ الیکشن نہیں کرائے الیکشن کرائے ٹھیک نہیں کرائے وہ جو لوگ آ کے جن کو قاضی صاحب نے بڑے حتمام سے سنا تھا اپنی عدالت میں ان کو پورا ٹائم دیا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے کیا مطلب وہ لوگ اتنے بے وکوف ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں سنا جا رہا ان کو تو بارال فیصلہ جو بھی ہوگا وہ سپریم کورٹ نے ظاہر ہے فل کورٹ ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے کوئی اکسریت سے فیصلہ ہوتا ہے یا یونانیمس ہوتا ہے مجھے یونانیمس تو خیر کم از کم نظر نہیں آ رہا کتنی پریسیڈنگز اب تک میں دیکھ چکا ہوں اور چلیں یہ بھی اچھا ہو گیا کہ وہ ٹائم بھی کافی مل گیا جا کے چوبیس جون کو غالباً دمارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی روزانہ کی بنیاد پر غلطی صرف ایک ہے وہ نظر آ رہی ہے وہ سب کو پتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کی ہے پی ٹی ای نے وہ اس سے بڑی غلطی کوئی ہے جی آمیر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی پاکستان تحریکن صاف کی غلطی رہی یا جس طرح ججز صاحبان کے بھی مارکس آئے کچھ معاملات ظاہر ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے متعلق بھی ہیں اور کچھ معاملات ان کا انتخاب کہ انہوں نے سنی اتحاد کاؤنسل میں گئے کیا اس کی کیلکولیشن نہیں انہوں نے کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں مس مینجمنٹ ہوئی پاکستان تحریکن صاحب سے ذرا بہت پیچھے جانا پڑے گا انگریز کے دور میں جب وہ چھوٹیاں دو مہینے کی کیا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے وہاں جانا ہوتا تھا ججز نے تو دو مہینے کی چھوٹی تھی شکر ہے کازی صاحب نے اس کو ایک مہینے پہ تقسیم کیا ویسے ضرورت کوئی نہیں ہے مطلب لیکن انہوں نے ایک مہینے پہ کر دی کم کہ کیسز بہت زیادہ ہوگئے اچھی بات ہے پھر اور آگے آتے ہیں تو انیس سو ستتر میں آپ کو یاد ہے پی این نے بنا تھا اور اس کو اس وقت الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ آپ کوئی پارٹی نہیں ہیں اور پھر ایک رائے آئی ہے دالتی کہ جی آپ اس طرح کریں کہ حکومت ایک آرڈیننس کے ذریعے ان کو ایک پارٹی کے طور پہ تسلیم کر لے پی این نے کو تو جب وہ تسلیم کر لیا تو ان کو پھر ایک انتخابی نشان دے دیا گیا اور وہ بھٹو کے گھلے پڑ گیا پی این نے ذہن میں رکھیے گا تو اب جب جس طرح آیاس صاحب نے بتایا بلکل اسی طرح سپریم کورٹ میں اثر من اللہ صاحب معزز جج ہیں اور اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں وہ بلکل ایک سیاسی جماعت کے لیے بہت وہ نرم گوشہ اس طرح رکھتے ہیں کہ وہ جب چیف جسٹس رہے تھے وہ کہتے تھے عمران خان کی تو فالنگ بہت ہے تو جب نواز شریف کا کیس ان کے پاس گیا یہ تقریر اور تحریر کا تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو صدای آفتہ ہیں ان کو تو نہیں دی جا سکتی پٹیشن نہیں لی اور اب یہاں پہ انہوں نے ایک صدای آفتہ عمران خان کو کہا کہ نہیں ان کو تو لائیو دکھائیں ان کی تو لائیو گفتگو بھی جانی چاہیے یہ ہمارے ہاں ججز کرتے ہیں اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہوتا ہے اگر قاضی صاحب کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو منیب اختر صاحب اور اثر من اللہ صاحب اس میں وکیل سے پہلے آرگومنٹ دے دیتے ہیں اس کے اوپر تو ہمیں ایک اچھی تاریخ لائیو دیکھنے کو مل رہی ہے مرنہ ریپورٹرز تو ہم ہیں جائے رہا ہم جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لیکن یہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور بہت زیادہ وکیلوں کی قابلیت بھی سامنے آ رہی ہے سپریم کورٹ میں مشورے کی صورت میں بھری عدالت میں دیا جارا ہے ہم تو نہیں کہا سکتے ہیں ان کا یہ اختیار ہے سکسٹی تری اے ری رائٹ کر دیں کوئی کہہ سکتا ہے جیسے آج وہ ہو رہی تھی کہ لوجک یہ ہے فیصلے کی حالانکہ پھر قاضی صاحب نے کہا لوجک پہ نہیں ہم نے اتھ لیا ہم نے ایک لکھے ہوئے آئین پہ اتھ لیا ہے تو لکھے ہوئے آئین نے یہ کہا ہے کہ جناب اگر آپ سیاسی جماعت نہیں ہیں اور آپ نے انتخابی فرستوں کے مدبو نام نہیں دی یہ نشان کے ساتھ ساتھ آپ نے اگر اپنی لسٹ نہیں دی تو آپ کو یہ نہیں مل سکتی اضافی سیٹیں پہلا بنیادی سوال وہاں پہ آکے ان کا ختم ہو گیا کہ آپ بطور پارٹی سے پارلی مانی پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتے تھے اگلا سوال ہے جو انٹرپٹیشن بقاعدہ سپریم کورٹ کو کرنی ہے جو الیکشن کمیشن کے چار لوگوں نے کی کہ یہ سیٹیں ہم باقی جماعتوں کو دے رہے ہیں کیونکہ ایوان کی سیٹیں خالی نہیں رکھی جا سکتی اور اس کا پول کیا پشاور ہائی کورٹ کے پانچ ججوں نے اب یہ چوبیس اور پچیس دو دنوں کی میں جاندے بباسی سے پوچھ رہا تھا تو انہوں نے کہا ہم صبح ساڑھے نو سے بیٹھیں گے شام تک چلیں گے اور چوبیس اور یعنی پچیس تاریخ کو ہم اس کا ڈسین کر لیں گے اور انہوں نے انٹرپٹیشن یہ دینی ہے کہ کیا یہ جو سیٹیں دوسری جماعتوں کو دی گئی ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں بس اصل ایشو یہ ہے میرے صاحب کتاب میں پہلا ایسا تو ختم ہے کہ جن کی نہیں ہیں ان کو تو مل ہی نہیں سکتی کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو یا وہ جماعت اسلامی میں جاتے وہ ایم ڈیو ایم میں جاتے پھر یہ ساری سیٹیں ان کی تھی صحیح صحیح جی حافظ دار صاحب حافظ دار صاحب ہمارے ساتھ ہیں حافظ دار صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے مخصوص نشستوں کے معاملے میں غلطی ہوئی کوئی کیلکولیشن نہیں کر سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد ورنسلی ورنسلی مولا رسول ورنسلی دیکھیں اگر ہم تحریک انصاف کے وقالہ کو دیکھیں یا ان کی اسٹیٹی دیکھیں تو کوئی ان کی حکمت عملی ہے نہیں ہے یہ سچی بات یہی ہے کہ اگر کوئی حکمت عملی ان کی ہوتی کوئی اسٹیٹی ہوتی تو پاکستان میں ان کو پتا تھا حالات نظر آ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے چلیئے تو وہ دو تین جماعتیں اپنی ریجسٹر کر کے لکھ رہے تو کیا رشتہ اس نے کیا مات چیز مانے تھی پھر بعد میں وہ اکلا سے مشورہ کر لیتے کہ بھئی ایک پارٹی نے الیکشن ہی نہیں لڑا اس کا شربراہ نے بھی الیکشن کسی اور نشان کر لڑا تو آپ کہتے ہیں اس پارٹی کو ساری مخصوص نشستوں جو دے دے کیسے دے دے یہ ایک بہرحال دو چیز ہے جس کا سوال تو اٹھے گا اور کیا جائے گا اگر اس کی تیارت کنسل کا سربراہ جو ہے اس نے بھی الیکشن کسی اور نشان کر لڑا اپنی جماعت کے اس پر ہی لڑا ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ مخصوص جس سے دے دے یہ ایک بہرحال معاملہ جو ہے میں سبجھتا ہوں کہ بہت سی جگہوں پر تاریخ انصاف تیارتی یا جو اپنی جس سے دیتی ہے اس نے اس طرح حکمت اپنی یا اس طرح راستہ نہیں اپنایا جو اپنانے سے انہیں فائدہ ہو سکتا تھا اب چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ساکھ پہ کس نے آنا ہے دیکھ ساکھ پہ کس نے آنا ہے کیا کرنا ہے اس ہی میں یہ لگے رہے ہیں ایک جو جو نہیں آیا اس نے کل سے سارے اس نے گھوٹ جا رہے ہیں ایک ایسا زبردک چیز کیا کرنیا اور اس کی باقی تو سارے اگر آپ اس وقت بلہ واپس ہوا اگر اس ساری کو بھی آپ لائے چل رہا تھا اگر آپ دیکھیں تو پڑی عظیم سی بات تھی تبھی پہجاز ہزار کی رسید نہیں ہے اجراس کیا یہ نہیں ہے نامزد کی اس کا فارم نہیں ہے میں سمجھتا لاوبالی پن ہے لیکن آپ تو آپ تشریف جائیں بیمار پڑھنے سے سکھتے ہیں جی فیصل صاحب دیکھیں بات یہ ہے جو مولانا طائر اشرفی صاحب کہہ رہے ہیں باقی اتنی سادہ بات تھی تو جو اتنا قرآن مچا ہوا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے بلاو جی میں اتنا قرآن مچا ہوا ہے مچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن ظاہری صورتیال درمینی عقائق بہت مختلف ہیں اشرفی صاحب کہہ رہے ہیں دو پارٹی ہیں جی سٹیٹ کروا لیتے چار کروا لیتے دو سو بھی کروا لیتے تو اس پر یہی کچھ ہونا تھا جو ہوا ہے آپ اس کو چھوڑیں کہ عدالت میں کیا ہوا تحریک انصاف حق پہ تھی جائے دو نمبر طریقے سے الیکشن ہوئے ہوں گے جو اس کے آزاد امیدوار تھے ان کو الیکشن کمپنی چلانی دی گئی تھی اس میں کو محدود رکھنا ہے وہ پوری قوت سے رکھنا ہے یہ پالیسی تھی اس پہ امپلیمنٹ ہوا ہے اس میں ہمیں بلا وجہ میں جباز تلاش کریں آئین یہ کہتا ہے قانون یہ کہتا ہے اس سے یہ غلطی ہوگئی اس سے یہ غلطی ہوگئی دل کے بلانے کے لیے اور اپنی بات میں مزن ڈالنے کے لیے ہم کو درجن مل جائیں گی حقیقت جو ہے وہ یہی ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے اب بھی کچھ ہو رہا ہے اب کونسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس وقت جو سورتیال ہے کونسی ایسی پارٹی ہے جس کو جلسہ کرنے کے لیے پہلے عدالت سے پرمیشن لینی پڑتی عدالتوں کا کام ہوتا جلسے کرنے لیکن ہمیں فرق کیا رہا جو تصادم ہے تصادم کے فریق کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں کچھ تحریک انصاف کی مخالف قوتوں کے ساتھ ہیں اسی تصادم کے جو فریق ہیں ان میں ہر ادارے کے لوگ شامل ہیں اب کسی ایک ادارے کا نام لے کر بلاج میں اپنے پر توہینی عدالت جو ہے جو ادارے پیش کرے تو تمام اداروں میں تقسیم ہو گئی ہے وہی کام کیا ہے کہ سائیفر میں ملک کا نام بھی ہوں اور امریکہ کا نام لے دیا تو احتیاط کی تقادے تو اب آپ سی سیکھے نا ہم نے توہینی عدالت تو ظاہرہ ہوئی آنی ہے وہ جی جی فیصل صاحب نہیں نہیں آپ کی موجودگی آپ فیصل بابنا تھوڑی ہے یا تو اندردار رکھے گی آپ نہیں نہیں جا کے مابی مانگ لیں ہمارے ججہ ہیں ایسی کیا بات ہے ہم کیوں تو این کریں گے ایسی کیا بات ہے میں تو پہلی فرصت میں مانگ گا ملے کو تینسی نہیں غیر مشروط ابھی سے مانگ لیں ایسی کہ رہا ہوں ہم نے کونسی لڑائی لڑھنی ہے فیصل صاحب ہماری تیدھی بات ایسی بھی نہیں بھائی سیدھی بات ہے جو لوگ رہنی طور پر ایک فریق کے ساتھ ہیں اس کے فیصلوں میں آئین و کانون دیکھ رہے ہیں جو لوگ دوسرے فریق کے ساتھ ہیں وہ اس کے فیصل میں آئین و کانون دیکھ رہے ہیں ابھی آئین و کانون کی کتاب ہے تو ہم جیسے چھوٹے موٹے غریب لوگوں کے لئے رہ گئی یہ طاقت بر لوگوں کی چیز ہیں مابرہ نظام مابرہ آئین نہیں مابرہ نظام ہو رہی ان کے لئے ان کے لئے سسٹم ہی الگ تو ایک ایسی ہے بس بڑے لوگوں کی جو ہے نظام بڑی آج آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تبتہ ہے شاہر بڑیا کراجی اس لئے ماہورہ عدالت قتل کی طرف جا علیاء صاحب آپ سمجھتے ہیں پی ٹی سے پیٹی آئی کی جانب سے یہ پیٹی آئی کی جانب سے دیکھے نا کالر اس طرح ٹھیک کی ہے ما شاءاللہ پیٹی آئی کی جانب سے بڑی جگلتی جس جماعت کے ساتھ یہ سنی اتحاد سے انہوں نے کوئی اپنی لسٹ نہیں دی اور یہ جو ہے آج عدالت میں بھی یہی بحث ہوتی رہی کہ اگر یہ انڈیپینڈنٹ لڑتے تو یہ آپ کو تو نامی نشانی نہیں یہ بڑی گمبیر سی صورتحال ہے اس میں سب کو دیکھ پلاننگ نہیں اس وقت صحیح طرح کی اس وقت تو ان کے ازاد امیدوار کو لڑنے کے لئے جو تھا وہ بھی صحیح طرح نہیں پتا تھا کون لڑے گا کیا کرے گا اور نہ ہی ان کے امیدوار کو یہ توقع تھی کہ اتنی بڑی جیت مل جائے گی جس طرح آ جائے گی اور بعد میں الہاق جس طرح بھی انہوں نے کیا شامل ہو گئے اس میں اس میں یہ صورتحال ہے کہ عدالت کی جانب سے جو ڈی ٹو ڈی ان کی ہیرنگ ہوگی اس میں کوئی فیصلہ تو اب جو ہوتا وہ نظر آ رہا ہے لیکن ان کو یہ نہیں ہے کہ سیٹیں جو ہے اب تو یہ واضح ہو گیا کہ سیٹیں کسی اور کو تو نہیں مل سکتی پہلے ہی آپ دیکھ لیں پنجاب میں ہو گئی دوسری اب یہ سیٹیں ہیں کہ سیٹیں یہ ہوں گی نہیں چلے گی آئیوان میں لوگ آتے ہیں کہ نہیں آتے یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کس کے پاس سیٹیں رہیں گی ان کے پاس آتی ہی نہیں آتی یہ مسئلہ اب جو دیکھ لیں کہ ان کو مل سکتی نہیں ہے اور یہ صورتحال ہے جہاں بھی جائیں گے موڑ آتے جائیں گے آگے سے خالی جگہ رہیں گی خالی نشستے رہیں گی کہ کیا کریں گے اس کے لئے یہ جو صورتحال ہے اس میں دیکھ نا پڑے گی اس میں عدلیہ کو دیسیجن لینا پڑے گا جس میں دیسیجن لے کے تاکہ مسئلے کو ریزولو کیا جائے ورنہ یہ اس طرح ہی چلتا رہے گا چون چون کا مربع جس کو کہتے نا سہے جی اب یہ مربع دیکھتے ہیں کون کون لوگ یہ مربع کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں یہ مربع صرف سجائے جائے گا برحل اظاہر ہے معاملہ یہ کوٹ میں ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس میں کتنی غلطی ہے یا یہ میس کیلکولیشن ہوئی اندازہ نہیں لگا پائے برحل اب یہ فیصلہ ہوگا تو اس میں بہت ساری چیزیں واضح ہوں گے کہ مخصوص نشستوں کو معاملہ کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے برحل ایکسپرس نے جو کہا وہ آپ نے جانا اب یہ بریک بریک سے واپس آئیں گے دوسرا بڑا سوال بھارتی کی جہاں اس وقت انتخابی نتائج کے مطابق موڈی کی بھاری اکثریت حاصل کرنے کے دعوے دم توڑ رہے ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں ابتدائی اداد و شمار کے مطابق بی جی پی کی قیادت والے اتحاد انڈی اے کو دو سو نوے سیٹوں پر جبکہ کانگریس کی قیادت والے اتحاد انڈیا کو دو سو پینتیس نشستوں پر سبکت حاصل ہے اس کے علاوہ سترہ نشستیں ایسی ہیں جن پر دیگر جماعتوں کی امیدوار مضبوط پوزیشن میں ہیں دوزار انیس کی انتخابات پر نرندر موڈی کی جماعت نے تین سو تین نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر ملک بھر سے تین سو تری سیٹیں انہوں نے جیتی لیکن حالیہ انتخابات کی نتائج حیران کن ہے اور یہ کہنا مشیل ہے کہ اس بار بی جی پی اکیلے دو سو بہتر نشستیں جیت سکے گی لہذا حکومت بنانے کے لیے اسے اپنے اتحادیوں پر انحصار کرنا پڑے گا اس کا مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ موڈی کو مرکزی سطح پر کوئی بھی فیصلے لینے کے لیے اپنے انداز کو بدلتے اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لینا پڑے گا ابھی کچھ انہیں مزید اقتدار میں نہیں دیکھ ناظرین اسی سے ہمارا سوال حافظ صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ کے خیال میں ان کا دعویٰ تو بہت تھا اب حکمران جماعت نریندر مودی کی بات کر رہے ہیں وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس منڈیٹ کی توقعو کر رہے تھے اس کو ایک بہت بڑا دھچکا ہے آپ کے خیال میں شکست کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جس منڈیٹ کی وہ توقعو کر رہے تھے وہ انہیں کیوں نہیں ملا کیا یہ کہ سکتے ہیں کہ ان کا بیانیاں ہار گیا بلکل میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے لوگوں نے جو نفرت اور بالخصوص اطلیتوں کے خلاف نفرت پیدا کی تھی مودی کی پارٹی نے اور جو کچھ ظلم و ستم کیے تھے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں نفرت ہار رہی ہے اور اطدال والے لوگ جو تھے ہندوستان کی قطع پر وہ جیت رہے ہیں اور جو مودی کا بیانیاں تھا نفرت کا اس کو لوگوں نے مسترد کر دیا اور مدیو چیتوں پر ظلم ہوا مسلمان تھے مسیحی تھے ہندو تھے جو کچھ ان کے ساتھ کیا قوم نے اس کا جواب دیا ہے اور یہ جو ایک انتہا پسند جردی کی سوئی اس کو برطرت کر دیا ہے ہندوستان کی عوام نے لگ یہ راہ ہے جی آمیر صاحب ہمارے عربستان کے ماہر کو آپ لے گئی ہندوستان تو بیچ میں رہ گیا بچارہ پاکستان تو اب ہم بات کرتے ہیں سمپل سی بات ہے کہ دشمن جو ہے اس کی کمزوری اور اس کی مضبوطی دونوں چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے آپ دیکھیں کہ راہول گاندی کیا کہہ رہے ہیں مودی جی اور ہم نے کیا بڑھ کے سکھائی ہیں ایک دوسرے کو پہ پلے کسی کے کچھ نہ چھوڑے ہار جی اپنی جگہ ہوتی ہے اخلاق یاد ختم انڈیا میں اگر گاندی کا خاندان ہو اور وہ بن کے آئے تحدی بن کے سارے بنائیں حکومت ہمیں اس سے کیا یہ وہی ہیں جس اندرہ گاندی نے کہا تھا کہ میں نے نظریہ پاکستان آج خلیج بنگال میں ڈبو دیا اور مودی جو مسلمانوں کے لئے کساب کے نام سے مشہور ہوا اس کے باوجود یہ ان کے معاملات ہیں ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ شائننگ انڈیا سے لے کے اور آج کہاں پہ پچھایا ہم نے اپنے آپ کو کہاں پچھایا کم دستوگریبان ہیں اور اس بری طرح ہیں کہ وہ لوگ جو بھی مقابلہ کرتے ہیں اپنے ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور ہم ملک کو پاؤں تلے روندنے کے چکر میں رہتے ہیں یہ اصل سوال ہے اور سبق ہے ہمارے لئے بھی ہم اپنے آپ کی پالیسیاں کیسے بنا رہے ہیں تیسی وہ آپس میں لڑیں جو مرضی کریں ان کی جو آئی ٹی کی ٹیکنالوجی ہے جس سے پورا امریکہ اور دنیا مستفید ہو رہی ہے ان کے میڈیکل میں ہمارے لوگ علاج کے لئے جا رہے ہیں ہم بات کرنے سے کیوں گبرائیں ہمارے پاس ہمیں اس طرف جانا چاہیے کہ ہم اپنے دشمن سے امپورٹنٹ ہے نریندر موڈی اور امیت شاہ نے لیٹرلی ڈکٹیٹر بن کے وہاں حکومت کی پھر وہ جو کورپرٹ سرویز کرائے گئے تھے ہمارے یہاں بھی بہت ہوتے ہیں اس طرح کے اس میں تو لگ رہا تھا کہ چار سو کے قریب یا چار سو بھی پار کر جائے بیجے پی لیکن وہ ایک اٹرل بحری باجپائی کی بیجے پی ہوتی تھی جو ایک بہت پڑا لکھا کمال آدمی تھا اس کے بعد نریندر موڈی صاحب جب آئے اور اس کے بعد انہوں نے یہاں تک اس کو پہنچا دیا وہ تب آپ نے رام مندر بنایا ایوڈیا میں وہاں ہار گئے آپ مہیناشٹر میں آر گئے اور پوری ریاستی مہینری آپ نے استعمال کی اس کے باوجود ریزلٹس آ رہے ہیں کہ آپ بس وہ سمپل مجوریٹی ملنے جا رہی ہے اور وہ ظاہر ہے کانفرنس لیول آپ کا بہت نیچے جائے گا انڈیا کے لوگوں کو یہ سمجھ آتنا شروع ہو گئی ہے کے ہیٹرڈ پہ مبنی پولیسیز والی گورنمنٹ کو اب اگلی دفعہ یہ بلکل یہ فارق ہو جائیں گے اس دفعہ تو گورنمنٹ ظاہر ہے اپوزیشن میں بنا لیں گے لیکن انڈیا کے لوگوں کو اٹلاس سمجھ آ گئی ہے کہ دیوائیڈ اور اس کی جو تشدد کی پولیسی ہے سپیشلی مسلمانوں کے خلاف اس نے بہت سیٹ بیک دیا ان کی پولیسیز کی وجہ سے ایلیکشن میں جو ریزلٹس آئیں فیصل صاحب جو آدمی بھی ہر ملک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کی نویت اور حییت مختلف ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ اپنا اس سے کام کرتی رہتی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا نہیں دنیا ہر ملک مودی صاحب بھارتی اسٹیبلشمنٹ اس سے بھی طاقت بر ہونے کی کوشش کر رہے تھے ان کو ان کے فریم میں جو لانے کی اسٹیبلشمنٹ جو ان کو فریم میں لے کر آئی ہے باقی یہ جو آمیر صاحب نے گفتو کی ایکیم کریں حرب اور درست گفتو ہے ان کو چاہیے رہتر کوشش کریں پاکستان کے بھار کی معاملات بھی گفتو کیا کریں بڑی ضبال گفتو کرتے ہم اس بات پہ کیوں خوش ہو رہے ہیں کہ مودی ہار گیا جید گیا ہمیں کیا لے نا ہار گیا جید گیا ہمارے لئے سب سے ترقی کی رفتار دیکھیں بھارت کی ہمیں جو ٹیکنیکل سکلڈ ہیں سب آئی ٹی کا اشہ نہیں ہیں ان کے جتنی بھی ٹیکنیکل سکلڈ ہیں وہ ہم سے کئی گناہ جا چکے ہیں دنیا کا ہر بڑا کاروباری آدمی وہ مجبور ہے انڈیا میں آکے کاروبار کرنے کے لئے ہمیں وہاں پر بھوکا ننگا کہہ پکارا جاتا ہے ہماری سناک انڈیا کے اندر بھوکے ننگے کی ہے نہ علم بچا ہے نہ معیشت بچی ہے نہ ہمارے پاس کیا بچا کیا ہمارے پاس سوائے آنسوں کے لیکن وہاں ترقی کی رفتار دیکھیں اس معاملے پر غور کریں آخر اگر یہ سلطیار انڈیا کی ترقی رفتار رہی ہم دس سال کے بعد کھاؤں گے وہ ہمارا دوست نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہی ہے اس کا مقابلہ کرنا تو سب سے پہلے اپنے علمی طور پر مستقیم کرنا پڑے گا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں انڈیا کی دسترس نہ ہو رہی ہمیں انداز ہی ان کی شناک یہ ہے کہ وہ پہ اسکڑ لڑکا نکل رہا ہے وہ دنیا کا بہتری نصاب پڑھا رہے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ماں کی داروں میں کیا پڑھائے جار رہا خدا کی پناہ ہمارے ہمارے آپ کا گوررر کوئی اسکڑ لوگ پیدا کرنے کی تیار کرنے کی کیا کیا اپنے لوگوں کے لیے دوسری ٹرم یہ دیکھنا چاہی کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو کیا کیا وہ ووڈ پینک اس کا دیکھیں آہ سٹیبل تھا جو کہ اس کے باوجود مخالفت کے باوجود بھی وہ سیٹیں لے رہا ہے سولہ جماعتیں ایک طرف ہیں اور لوگ صبح میں وہ دیکھیں کر رہا اس صورتحال کو دیکھیں کہ جو اس کی مقبولیت کم ہو رہی ہے لیکن وہ اس نے اپنے لیے جو کام کیا خاص طور پر اس نے سب سے بڑا جو ووڈ بینک وہ اپنا حاصل کرتا ہے اس میں کشمیر میں کیا کیا اس دفعہ ووٹنگ میں دیکھیں ریزلٹس کیا رہے ادھر پرسنٹیج کیا رہی رہی کہ ووٹ ڈالنے کی شرائع وہ اپنے ایجنڈے پر لگا ہوا پھر پاکستان کو ٹاف ٹائم دینے کی کوشش کی اور اب بھی ووٹ حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا کہ پاکستان کو کسی طرح تکریف دے اور دیکھیں اس کی ہر تکریر میں پاکستان پر کرٹسزم ہوتا ہے اور اس طرح وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے لیے تو وہ ہندوتہ جو ہے اس کا اس کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کے جو آتا ہے اپنے لوگوں پر مسلمانوں پر بھی ظلم کیا جاتا گجرات میں دیکھ لیں کسانوں پر دیکھ لیں اس نے جو بھی کیا اکلیت وں پر کیا اب دیکھ لیں جہاں کرال جو ہے ساؤتھ ہیسٹ ہیں وہ ہندو نہیں تھے ادھر کرسچن تھے جنہوں نے ووٹ اس کو دیا صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بھی دیکھنا پڑے گا صرف ان پر اس کی تنقید ہمارا بنیادی سوال کیا بھارت انتہا پسند موڈی کے گرف سے نکلتا جائے ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جان لی ہے ابھی ناظرین ہمیں ایک بریک لینے جا رہے ہیں آپ تمام ایکسپرٹس کا بہت شکریہ کیونکہ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم پولیو سے متعلق بات کریں گے پولیو کا خاتمہ ہمارا قومی میشن پولیو سے پاک پاکستان کا خواب پورا ہوگا اس پر تفصیل سے بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ ماہر امراض اتفال ڈاکٹر ناصر رانہ صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے پاکستان میں پولیو مہم کا آغاز ہوگیا پولیو سے بچاؤ کی پانچ روزہ مہم کل سے ملک بھر میں شروع ہو چکی ہے جس میں پانچ سال سے کم عمر کے ایک کروڑ پین سٹھ لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے پولیو مہم ملک مکمل مکمل طور پر جبکہ تیس جزوی طور پر جاری دے گی پولیو کے قطرے پلانا کیوں ضروری ہے اور خاص طور پر اس کے حوالے سے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے اور جو والدین کے ذہنوں میں کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں ان کو کس طرح سے اڈریس کیا جا سکتا ہے ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے لئے موجود ہے مائر اسلام علیکم جی آپ نے کیا پوچھ سوال کیا پولیو کے قطرے پلانا کیوں ضروری ہے بنیادی سوال جی 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 دیکھیں جی قطرے بسیکلی ویکسن ہے اصل میں وہ قطرے کر کر پتہ نہیں قطرے کوئی اور چیز ہے یہ ایک ویکسنیشن ہے ویکسنیشن پارٹ آف دی ویکسنیشن ویسے جو سکیجول جس میں تمام بچوں کو حفاظی ٹیکے لگا جاتے ہیں اس میں قطرے بھی پلائے جاتے ہیں جو جب باڈی میں جاتا ہے باڈی کو بیماری تو نہیں کرتا لیکن جسم کو جسم بیماری آئے اس کو بچا لے اصل میں ہوتا ہے کہ لوگوں بار بار دو ٹیکے لگے پھر ایک سال کے بعد انہوں نے کہ تیسرا ٹیکہ بھی لگائیں تا کہ آپ کے اندر اتنی انٹی بار جائیں اتنی کو بیماری آجائے اگر کو آجائے آپ کو بیمار نہ ہو اسی طرح پولیو بار بار اس لیے پلاتے ہیں پولیو گینز اتنی کو مطابق تمہارے بچوں میں پیدا ہو جائے آئندہ کبھی وائرس کسی طریقے سے ان کے پیٹ میں چلا جائے کسی طریقے سے تو اس کو بیمار نہ کر سکے اس لیے پلاتے اچھا ویکسین سے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں بھی موجود ہوتی ہیں خاص پر جو عملہ آتا تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتا سکیں کہ وہ عملہ کتنا ٹرین ہوتا ہے تاکہ والدین اعتماد کے ساتھ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا سکے جی دوکس ساری آپ نے کہہ کہ قطرے پلا میری آواز آپ ریپیٹ کیجئے گا جی دوکس میں چائنہ کی ویکسین ہے اس کا ایک پروپر پروٹوکول ہوتا ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتا سکیں تاکہ والدین بہت اعتماد کے ساتھ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پھلائیں دیکھیں اب جو ہے یہ بات آپ بلکل صحیح کہہ رہے چونکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا جب اس کا نام لیتے ہیں تو لوگ تھوڑا سا سکیڑ ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا چیز ہو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے انٹرنیشنل چیزیں منٹر ہوتی ہیں انٹرنیشنل چیزیں ہیں انٹرنیشنل کو مینٹین کیا جاتا ہے اور میں دوبارہ ایک دفعہ مسال دوں کوویڈ کی جو کوویڈ کی 50-60% ویکسین تھی وہ انڈیا سے بنی تھی انڈیا سے بنی تھی لیکن انٹرنیشنل اجنسیوں نے بنوائی تھی بنانے کے بعد انہوں نے کوالٹی چیک کی اور ساری دنیا میں ڈسٹیبوٹ کی اس درہ کچھ ویکسین اگر انڈیا سے بنتی ہے وہ بناتا ہے اور وہ ساری دنیا کے بچے جہاں جہاں کولیو کے کترے ہوتے ہیں ان کو دیے جاتے ہیں چاہے وہ چائنہ سے بنے اب دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے ویکسین کی اس کے علاوہ جو میڈیسن ہیں جو آپ سمجھ لے انٹی بیویاتکس ہیں ان کا جو را مٹی ریل ہے وہ کو بناتا ہے ایسے کترے اگر ایک چیز ہر دنیا میں ہر جگہ acceptable ہے انٹرنیشنل جو بھی مونیٹرنگ اجنسی کو acceptable ہے وجہ کو acceptable ہے جو ایسے سے کو acceptable ہے تو ہمیں بھی ہونی چاہیے اچھا ڈاک سب ایک تو یہ جو عملہ ہے یہ آپ کا کتنا ٹرینڈ ہوتا ہے یہ ایک اس پر روشنی ڈال دیجئے گا دوسرا یہ پولیو وائرس کا جو پھیلاؤ ہے ابھی ریپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ بیالیس ازلا مزید ایفیکٹیڈ ہیں مطبع اس کو روکا نہیں جا سکتا تو کون سی چیز ایسی ہے جو رکاوٹ ہے پولیو سے پاک پاکستان کا جو خواب ہے وہ کب پورا ہوگا ہاں جی دیکھیں جہاں تک تو پولیو کے عملے کی ٹریننگ کی بات ہے ان کی ایکسپریٹیز کی بات ہے وہ اس میں تو دیکھیں کوئی انجیکشن تو لگانا نہیں دروپس دینے ہیں جہاں تک انجیکشن لگانے کی بات تھی پہلے کبھی even جو میزلز کی کمپین میں انجیکشنز بھی لگایا جاتے ہیں اس میں بھی یہ لوگ ٹرینڈ ہوتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے سیمپل انجیکشن لگا لیتے ہیں دیکھیں یہ تو صرف دو دروپس پلانے ہیں یہ تو پیرنٹس کے پاس اگر ہوں تو وہ خود بھی د دو کترے بچوں کو پلان سکتے ہیں اس میں بھی ٹریننگ تھوڑی سی ایک دل کی ٹریننگ ہو تو لوگ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں جہاں تک دوسری بات ہے کہ جی اتنے ازلاح افیکٹ ہو جاتے ہیں یا کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا اس میں دیکھیں یہ ایک ایسی بیماری ہے جو فیکو اور اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ پانی جو اس سے انسان کے پیٹ سے جب سکور پاس کرتا ہے اس میں جو پانی ہوتا ہے سیوریج وارٹر کہتے ہیں اس میں جاتا ہے جہاں جہاں سیوریج وارٹر پینے کے پ جانس ہوتا ہے یا ہو جاتا ہے وہاں سے یہ پولیو ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے اگر کسی کمیونٹی میں ہو اچھا آپ دیکھیں نا دوسری جو ہے جیسے میزلز ہے میزلز میں تو اگر بھی خانسی کرے گا تو پھر ہی جا کے دوسرے کو لگے گا پولیو میں تو اگر کسی پانی گندے پانی میں ہے اور گندہ پانی ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتا ہے سیول کرتا ہے جیسے تو اسے سپریڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے چلے بہت شکر ڈاکٹر ناصر رانہ ہمارے ساتھ م امر بھر کی معذوری سے بچانا والدین کی یہ ذمہ داری ہے ناظرین آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی فیڈبیک دیجئے گا خیال رکھے اللہ حافظ